اب اس پرتفی پر زیادہ در عورتیں ہی رہتی ہیں اور انہوں نے اس دنیا کو الٹرا موڈرن سوسائٹی بنا دیا ہے وہ سب ایک ایسی جگہ رہتی ہیں جہاں پر ہر فیملی کے پاس ایک اپنا ویلا ہے ٹیکنالوجی سے بھری اس دنیا میں اے آئی ہاؤس کیپر گھر کا سارا کام سنبھال لیتا ہے یہاں دک کہ وہ کھان ابھی بنا دیتا ہے اور موڈ کے انوسار موویز اور شو بھی پلے کر دیتا ہے وہ اپنے اونر کے لئے نئے ڈریسز بھی ڈیزائن کرتا ہے لیکن پرتفی پر مرد ذات بلکل لا پتا ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے اس دنیا میں نفرت اور وائلنس کا نام و نشان مٹ چکا ہے چاروں اور شانتی پھیلی ہوئی ہے اور اس جگہ کی عورتیں ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہتی ہیں اور پھر ہم اس سیریز کی مین کیریکٹر لیسا کو دیکھتے ہیں لیسا کی عمر ہے پچاس سال اور وہ ایک لوکل سکول میں ہسٹری ٹیچر ہے ایک دن صبح نیوز میں دکھاتے ہیں کہ ایک عورت اپنے حق کے لئے لڑ رہی تھی اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ عورت کو آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن لیسا اس نیوز کو اگنور کرتی ہے اور اپنے کام پر نکل جاتی ہے اس دنیا میں ہر طرف اے آئی ٹیکنلوجی یوز کی جاتی تھی عورتیں مل جھل کر رہتی ہیں اور بہت ہی زیادہ ڈسپلین ہیں یہاں پر جگہ جگہ فود سٹالز بھی تھے جہاں پر انہیں مفت کا کھانا مل جاتا تھا عورتیں یہاں سارا کام آسانی سے کر پا رہی تھی لیکن ان ڈسپلین کے لئے ان کے سوشل پوائنٹس کاٹ دیے جاتے ہیں جیسے کہ گلت ڈسپلین میں کچھرہ ڈال دیا جائے تو اس کی سوشل پوائنٹس کاٹے جاتے ہیں یہاں سوشل پوائنٹس ہی کرنسی کی طرح ہیں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے فری سوشل پوائنٹس دیے جاتے ہیں گلیزا کی کلاس ایک سپیس شیٹل جیسی دکھ رہی تھی اور اندر جاتے ہی وہ ویڈیو گیمز کے ذریعے بچوں کو اسٹری کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ پراشن سمیہ سے ہی مرد مانف سماج پر اپنا قبضہ جمعے بیٹھے ہیں اپنی طاقت کیوں بر کر راہ رکھنے کے لیے انہوں نے دنیا میں نفرت اور ہنسہ فیلانا شروع کر دی اور دنیا کی شانتی نشت ہو گئی گلوبل وارمنگ بھی بڑھنے لگی اور اوزون لیر دھیرے دھیرے مٹنے لگی وہ بتاتی ہے کہ یہ سب مردوں کی گلتی تھی پھر سال 2030 میں یو ایس اور نورتھ کوریا کے بیچ ٹک راہ ہوا جس سے دنیا کا پاسہ ہی پلٹ گیا نورتھ کوریا کے کچھ سائنٹس نے خطرناک وائرس پیدا کیا جس کی مدد سے وہ یو ایس آرمی کو مٹا دینا چاہتے تھے لیکن وہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا اور دنیا کے 99% لوگ مارے گئے اور ان میں زیادہ تعداد مردوں کی تھی تب سے یہ عورتوں نے دنیا کا عدیقار سنبھالا ہوا ہے انہوں نے دھیرے دھیرے مردوں کی غلطیوں کو ٹھیک کیا پولیوشن اور گلوبل وارمنگ کم ہونے لگی اور سب پہلے کی طرح نورمل ہونے لگا اور اس طرح سے دنیا پھر سے خوشحال ہو گئی ویڈیو کے اینڈ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں پیرمیٹس یعنی مرد پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر غلطی سے پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو تو بڑے ہوتے ہی انہیں ایک اننون جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں تیکنولوجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اس نئی دنیا میں مردوں کو بے وکوف مانا جاتا ہے جو صاف سترہ رہنا نہیں جانتے ان کے صرف دو ہی انٹرسٹ ہیں ایک ہے یون سمبند اور دوسرا ہے وائلنس اس کے بعد لیسا اپنے سٹوڈنٹس کو ایک دیوار کے پاس لے کر جاتی ہے وہ اس طرف انہیں کچھ بستیاں دکھاتی ہے پھر ہمیں ایک بستی دکھائی جاتی ہے جہاں پر صرف مرد تھے ان کے پاس زیادہ ٹیکنولوجی نہیں تھی وہ سب سیدھی سادھی زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں کچھ عورتیں بھی دیکھتے ہیں جو کہ ٹیکنولوجی کو بلکل پسند نہیں کرتی اور ایک سمپل سیدھی لائف چاہتی ہیں اس بستی میں گیرہ نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جو ابھی تک ورجن تھا اور اس قبض ایک ہی لکش تھا یعنی اپنی ورجنیٹی کو کھونا وہ اپنی بستی کے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے وہاں پر بیرون نام کا ایک تگڑا آدمی بھی ہوتا ہے جو خود کو بستی کا لیڈر سمجھتا ہے اسے عورتوں کا راج بلکل بھی پسند نہیں ہوتا اور وہ اس سسٹم کے خلاف بقاوت کرنا چاہتا ہے وہ انہیں بھاشن دیتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے عورتوں نے سپریت فیپر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے مردوں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بتر سلوک کرنا شروع کر دیا تھا لیکن میرے پر دادا کے زمانے میں انہوں نے عورتوں کی سوسائیڈی کو چھوڑ دیا اور کئی ایسی بستیاں بنائیں جہاں پر عورت اور مرد ساتھ سکون سے رہ سکیں کچھ عورتیں بھی ان کے ساتھ یہاں پر چلی آئیں بستی کے ساتھ لوگ اس کی بات دہان سے سن رہے تھے اتنے میں لیزا اپنے سٹوڈنٹس کو وہاں لے آتی ہے اور وہاں کے مردوں کو تو وہ زو کے ایرملز کی طرح انہیں دکھاتی ہے لیزا اور اس کی سٹوڈنٹ مارے ایک رسٹرک ایریا میں پہنچ جاتی ہے تب ہی گیرہ وہاں پر آتا ہے اور انہیں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ٹینشن میں وہ لیزا کو کس کر دیتا ہے لیزا ڈڑ کر اپنے وسل بجاتی ہے یہ سن کر گیرہ گھبرا جاتا ہے اتنے میں دوسرے مرد سبھی لڑکیوں کو گھیڑ لیتے ہیں اب بیرن سلیپ کامپیٹشن رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جیتے گا وہ لڑکیوں کے ساتھ رات بتائے گا اب انہیں بچانے کی ایڈے گیرہ اس کامپیٹشن میں حصہ لے لیتا ہے لیکن اس کا مقابلہ جائنٹ نامی ایک بارڈی بلڈر سے ہوتا ہے لیکن جب وہ سلیپ کرنے جاتا ہے تو گیرہ جھک جاتا ہے اور گیرہ کی جگہ بیرن کو مار پڑتی ہے پھر موقع پاتے ہی لیزا اور اس کے سٹوڈنٹ اپنے شیٹل کی طرف بھاگتے ہیں اور گیرہ اپنی دادا کے گھر کی طرف بھاگتا ہے اگلے ہی سین میں شیٹل اپنی بیٹری چارج کرنے کیلئے اپنے چیک پوائنٹ پر رکھتا ہے جب شیٹل چلنے لگتا ہے تو وہیں ایک ٹینکی موجود ہوتی ہے اس میں سے گیرہ باہر نکلتا ہے اسے دیکھ کر شیٹل جرنلسٹ حیران ہو جاتا ہے جولیس ایک سیکی پر ہے جو مردوں کا سیور سٹوڈ کرتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر عورتوں میں اس کو سپلائی کرتا ہے حالکہ سین ایک مرد ہے پھر بھی عورتیں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں جیولیس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اسے گیرہ بہت پسند آ جاتا ہے اور وہ پھر گیرہ کو اپنے ساتھ رہنے کو کہتا ہے پھر گیرہ اسے مونشائن نام کی ایک ڈرنک دیتا ہے جیولیس کچھ زیادہ ہی اسے پی لیتا ہے اور نشے میں دھوست شٹل سے باہر کچھ جاتا ہے اب بیران اور اس کے آدمیوں سے بچنے کے لیے گیرہ جیولیس کی ڈرس پہن لیتا ہے اور نیا سیکیپر بن جاتا ہے کچھ دیر میں شٹل ٹولز نام کی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر ایک انویزبل دروازہ کھلتا ہے وہاں ہڑی خوبصورت لڑکی گیرہ کو سٹی ٹور کے لیے لے جاتی ہے راستے میں عورتیں اس کا سواگت کرتی ہیں لیزہ بھی وہیں پر ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ ہیلتھی اور سمارٹ بیبیز پیدا کر سکیں گے پھر اسے آرام کرنے کے لیے چیمبر میں بھیجا جاتا ہے لیکن وہ ترند کام شروع کرنے کی ضد پکڑ لیتا ہے اس لیے اسے ریپروڈکشن چیمبر میں لے کر جایا جاتا ہے وہاں پچاس سال کی ایک عورت جس کا نام برٹا ہے وہ اسے چیمبر میں لٹاتی ہے اور ایک پائپ سے اس کا سیمن نکالتی ہے وہ لیزہ کے بارے میں سوچتا ہے اور پر شاند ہو جاتا ہے وہ بھی گیرہ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ گیرہ کو ریپروڈکشن ویس میں لے کر جاتے ہیں جہاں خوبصورت عورتیں سیٹ کیپر کی سیوہ کر رہی ہوتی ہیں انہیں ترہ ترہ کے ڈشز کھانے کو دیے جاتے ہیں اور انہیں خوش رکھا جاتا ہے اسی بیچ گیرہ ریسٹ روم میں جاتا ہے کہ تب ہی الارم بجنے لگتا ہے گیرہ لیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہاں کسی اور عورت کے بارے میں سوچنا منع ہے اور اسی کے ساتھ ہماری سیریز کا پہلا پارٹ یہی پر ختم ہوتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس کے نیکس پارٹ میں تب تک کیلئے ہمارے سال جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں شکریہ